لاہور کالیج فر ومن یونیورسٹی، فاطمہ جنا یونیورسٹی، راول پنڈی مڈیکل یونیورسٹی، فیصلہ باد مڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کو مستعفی ہونے کا حکم سرچ کمیٹیز چھ ہفتوں میں میرٹ پر مستقل وائس چانسلرز کی تائناتیاں یقینی بنائیں سپریم کورٹ کا حکم نظام تعلیم کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا یہ ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی سینئرز کو کیوں نظرانداز کیا سیکرٹی، وزیر یا وزیرعالہ میں سے کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں چیف جسٹس کا استفسار عدالت کے علم میں ہے احسن اقبال کا تائناتی میں کیا کردار ہے چیف جسٹس ساکم نصار ریٹائنمنٹ میں صرف دو سال باقی ہے شفقت کی جائے پنجاب یونیورسٹی کے مصطافی وائس چانسلر زکریہ زاکرداد رسی کے لیے سپریم کورٹ میں پیش عدالت سے معافی مانگ لی میرٹ پر آتے ہو تو دوبارہ سرچ کمیٹی میں اپلائے کر دو چیف جسٹس ساکم نصار یونیورسٹی کے محافظ کی حیثیت سے مفادات کا تحفظ کیوں نہیں کیا کیسے گریڈ سٹیشن کے لیے یونیورسٹی کی اصلی کے نال ارازی فروخت کر دی کیا یہ تمہاری ذاتی زمین تھی چیف جسٹس کا ذکریہ زاکر سے اس تفسار سپریم کورٹ کے حکم پر وزیر ہائر ایڈوکیشن رضا علی گلانی عدالت میں پیش جو اہرنگ ہے وہ وی سیز کی اپوائنمنٹ کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو جلدی اپوائنمنٹ کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو جو لاہور کالیج کی وی سی ہیں ان کی جگہ پہ فوراں ٹیمپری ٹائم پہ جو بھی سینئر موسٹ ان کو لگا دیا جائے اور اس کے لیے جو پرمیشن ہے وہ چیف میسر سے سب مجھے لینی پڑے گی وہ میں لے کے ان کو واپس بتاؤں چیف جسٹس نے وائس سانسلر لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر ازما قریشی کو معتل کر دیا چیف جسٹس صاحب پلیز خدا کے لیے ایسا نہ کریں ڈاکٹر ازما قریشی کی دعائی مصطافی ہونے سے انکار کر دیا وزینوں کے کہنے پر تائیناتیاں برداشت نہیں کروں گا چیف جسٹس ڈاکٹر ازما قریشی کی تائیناتی کی مکمل انکواری کا حکم دے دیا قاضی اتنا کمزور نہیں باہر سے سفارش پر بھرتیاں نظر انداز نہیں کر سکتے معاملے کی تہہ تک جائیں گے چیف جسٹس ساکر نصار کے پی آئی سی میں بے ذابطگیوں کے خلاف از خود نوٹس کیس میں ریمارکس ڈی جے نیب لاہور سلیم شہزاد کو معاملے کی انکواری کرنے کے لیے طلب کر لیا اوورسیز پاکستانی کمیشنرز پنجاب افضال بھٹی کا نام ایسیل میں ڈالنے کا حکم خاجہ سلمان جو کچھ مہکمہ صحت میں ہو رہا ہے یہی آپ کے خلاف چارٹ شیٹ بنے گی چیف جسٹس کا وزیر سہت سے مقالمہ پیدائشی طور پر کیسٹرول کی بیماری میں مبتلا بچوں کا علاج نہ ہونے کا کیس چیف جسٹس کا دس روز میں علاج کے لیے پاکستان میں مشین منگوانے کا حکم اگر حکومت کے پاس رقم نہیں تو عدالت مخیر حضرات سے شام تک پیسے کچھے کر کے مشین منگوا لیتی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس جب تک مشین نہیں آتی علاج کے لیے کوئی اور بندوبست کر دیا جائے بیمار بچوں کی چیف جسٹس سے اپیل تم بچوں کو استعمال کر کے باہر جانا چاہتے ہو عدالت ایسا نہیں ہونے دے گی چیف جسٹس وی آئی پیس کے اضافے سیکیورٹی کا سالانہ خرچہ ایک ارب 38 کروڑ روپے بنتا ہے یہی پیسہ صحت و تعلیم پر لگایا جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی چیف جسٹس ساکر بنسار کے وی آئی پیس کو اضافے سیکیورٹی دینے کے خیلال کیس میرے ماں قائم مقام چیئرمند شیخ زید اسپتال ڈاکٹر کامران کی اپنے منپسند ڈاکٹر پر نواز اشار اسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر مزمل کو شعبہ یورالوجی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تائینات کر دیا جبکہ ڈاکٹر مزمل کو وائس پرنسپل شیخ خلیفہ بن زید میڈیکل کالج کا اضافی چارج بھی دیا گیا خراب کارکردگی اور غفلت کے الزمات چوئے میں نیب نے ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب لاہور محمد رمضان کو محاطل کر دیا انکواری شروع محمد رمضان کو اپنی دفاع کا موقع ملے گا ترجمان نیب چوئے میں نیب نے اب تک پیچاسی افسران کے خلاف کاریوائی کی تئیس افسران کو برطرف اور بتیس کو سزائے دی گئیں ترجمان نیب پنجاب کمپنی سکینجل افسران بھی بول اٹھے اعلیٰ حکومتی اہددار خاموش محکمہ لائف سٹارک نے لائف سٹارک این ڈیری ڈیویلپنٹ کمپنی کو بند کرنے کے سفارش کر دی ممبر اسمبلی سائرہ افتخار کی سی او تائناتی غیر قانونی ہے ذرائع لائف سٹارک کمپنی کچھ نہ کر سکی خزانے کو نقصان ہوا سیکریٹری نسیم سادے بیساکھی میلہ میں اکیس سالہ بھارتے سکھیاتری لاپتہ مدروکہ وقت املاف بور کے عملے نے تلاش شروع کر دی دفتر خارجہ نے بھی لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی اکیس سالہ امرجیل سنگھ امرت سرکار رہائشی ہے راوی کنارے جالی بوتلیں بنانتے والے فیکٹری پکڑی گئے پینسٹسو سٹنگ تین ہزار پیپسی کی تیار بوتلیں برامت دس ہزار کا خام مال موقع پر تل مشینری اکھار کر زب مالی کے مکان کے خلاف مقدمہ درچ گرادویار ڈی جی فوڈ آتھارٹی ایلیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے چہدری شجاعت حسین بول پڑے کالم گلوچ کے ماحول میں ایلیکشن کا انعقاد مشکل ہے اگر ایلیکشن ہوئے تو نگران وزریعظم سندھ سے ہوگا چہدری شجاعت حسین کا دعویٰ ای ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے پارٹی کے ٹکٹس کا وقت آیا تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے چہدری سرور پاکستان کو گرب چھکمرانوں کے چنگل سے آزاد کروائیں گے نوجوان اب جاگ چکے ہیں پاکستان میں تبدیلی آئے گی ایجاز چہدری گاؤنشپ میں ورکرز کنونشن سے خطاب عام انتخابات میں لوٹ مار کرنے والوں کو شکست دیں گے کارکنوں کا احترام نہ کرنے والی سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گے رہنما تحقیق انصاف حامد خان کا ڈیفنس میں تقریب سے خطاب ملک میں اگر کوئی راج کرے گا تو وہ صرف نواز شریف ہے عام انتخابات میں پتا چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے ایم این اے شیخ اوہل اسغرکات چمن پاک میں ایک کارکنوں سے خطاب حکومت نے کبھی بھی عام آدمی کے مسائل کو نہیں سمجھا حکومت نے ہمیشہ غریبوں کا حصہ حصان کیا ہے پاکستان نوجوان اتحاد عام آدمی کے مسائل کو حکومتی ایوانوں تک پہنچ جائے گی چیرمن پاکستان نوجوان اتحاد سعید احمد خان کا شیرہ کورٹ میں تقریب سے خطاب امکیٹ پیپر لیکھ ہونے کا معاملہ وزریالہ پنجاب کی ہدایت پر بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم میں ریپورٹ مرتب کر لی وی سی یو ایچ ایس جنید سرفراز اور انچارج امکیٹ سائمہ کی غفرت سامنے آگئی ریپورٹ میں انکشاف اکوال ٹاؤن میں چوری کی وارداخ چوٹ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل موٹر سائیکل لے کر فرار وارداخ کی سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو حاصل سپریم کورٹ کے حکم پر اتائیوں کے خلاف گھیرہ مزید تن گل بچ زون میں مزید چار کلینک سیل گڑی شاؤ میں شان لیب کلینک کو تعلی لگ گئے کسٹمز انٹی سمگلنگ کی کالا کالا شاکاکو میں کاروائی تین کروڑ روپے مالت کا غیر ملکی سامان قبضے میں لے لیا سامان پشاور سے لاہور لایا جا رہا تھا چڑھیا گھر میں ننے مہمانوں کی آمد میفلن شیپ کے ہاں بچے کی پیدائش تعداد 32 ہوگئے فوٹوگرافی کی مختلف تکنیکس اور مہارتوں کا نکھار سگمار برینڈ نے باغی جناہ میں فوٹو وان کے نام سے تقریب سجائی سو سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا اور فوٹوگرافی کا ہنر سکھا الیکٹرانک نیوز کیمرمین اسوسییشن کے انتخابات پروگریسیف پینل نے میدان مار لیا دنیا نیوز کے کیمرمین اقبال ملک سادر منتخب لاہور نیوز کے کیمرمین اسغر علی جنرل سیکیٹری کی سیٹ پر کامیاب ہوئے گورننگ باڈی سیٹ پر بھی لاہور نیوز کے فیصل رحمان ایجاز ویرک منتخب عامیوں کا جشن اور بھنگڑے میرے بارے میں لوگوں کو بول رہی ہے لیز وہ بہت برے ہیں وہ بلکل سوٹ نہیں گھٹے شور شرابہ سے میری فلم نہیں ہے وہ آپ کی بھی فلم ہے اور اگر آپ کو سکینڈل سے بہت زیادہ عادت ہے جیسے کہ شور شرابہ کی پروڈیسر کے ساتھ پی ایک دور میں آپ کو بہت بڑا سکینڈل رہا ہے everybody knows it آپ لوگوں کی کیا تعلقات ہے وہ سب کو بتا ہے اب اگر ایک اچھی پاملی کی لٹکی ایک فلم میں کام کرے ہے تو پلیز ٹائی جسٹ it and stop abusing me in front of people مجھے آپ کی ایک ایک بات کا بتا چل رہا ہے جو آپ میرے بارے میں کر رہی ہیں اور گلوکارہ رابی پیرزادہ کی میرا کو بارننگ رابی پیرزادہ کہتی ہے سکینڈل کوئین میرا میرے بارے فضول باتے کرنا بند کر دیں فلم شور شرابہ صرف میری نہیں آپ کی بھی فلم ہے